اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاض الیکٹرک سکیلز دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سیریز بورڈ کیسے بنتے ہیں اس کے لیے آپ کو کیا کہے چیز درکار ہے یہ ایک پلاس یہ پیچ کس یہ بلب یہ سیریز بورڈ لیڈ اور یہ ایک ادت ہولڈر ایک ساکٹ اور ایک سوچ پہلے ہم سوچ اب بورڈ بنانے سے پہلے اس کا جو ہے پریکٹیکل کریں گے ڈائیگرام بنائیں گے اس کے بعد جی دوستو بورڈ بنانے سے پہلے ہم آپ کو پہلے ڈائیگرام بناتے ہیں اس کے بعد جو ہے بورڈ بنانے کا پریکٹیکل کریں گے یہ ہمارا ایک لیمپ ہو گیا یہ اس کا سیمبل ہے یہ سوچ ہو گیا اور یہ ہو گئی ساکٹ جی بھائی جان یہ سیمبل بن گیا اس کے ہم کنیکشن کرتے ہیں یہ ہولڈر کی تار ہے اس کو اس ساکٹ میں جوڑ دینا ہے آپ نے یہ سوچ ہے یہاں سے آپ کو اس ساکٹ میں جوڑ دینا ہے دوسری ساکٹ پوائنٹ میں اس کے بعد ایک ہولڈر کی دوسرے پوائنٹ ہے اس کو باہ نکالیں گے نیوٹر کے لیے پھر سوچ کا دوسرا پوائنٹ اس کو بھی باہ نکالیں گے یہ ڈائیگرام بن گیا یہ نیوٹر ہو گئی اور یہ فیس ہو گیا دوسر بیس وولڈ یہ سوچ ہے ہمارا یہ ہمارا لیمپ آ گیا اور یہ آگئی ساکٹ اب دوستو ہم اس کا پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں آپ کو کہ کس طرح یہ سیریز بورڈ تیار ہو گا اسلام علیکم دوستو ہم سیریز بورڈ کا پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں یہ ہماری ساکٹ ہے یہ سوچ ہے اور یہ ہورڈر ہے اب ہورڈر سے یہ ہورڈر یہ ساکٹ اور یہ سوچ اب ہم اس کے کنیکشن کریں دوبارہ یہ ساکٹ ہے یہاں سے ایک تار لگائیں اس کو کس دیں اور اس کی دوسری تار ساکٹ کے دوسرے پوائنٹ میں اب اس کو اچھے سے ناٹ کو کسیں اب ایک دوسری تار لیں اس کو اپنے سوچ کے ساتھ لگانا ہے اور دوسری ساکٹ کے دوسرے پوائنٹ سے اس طرح لگا کے اچھی طرح سے اس کو لگا دینا ہے جی ناظرین فیس کمپلیٹ ہوا اب ہم اس کو نیوٹل لگاتے ہیں یہ نیوٹل کا پوائنٹ ہے یہ نیوٹل لگا دی یہ فیس جو ہے مین جس کو ہم نے سپلائی دینا ہے یہ سوچ میں لگا دیں اور یہ ہمارا سیریز بورڈ تیار ہو گیا دیکھتے ہیں ناظرین پریکٹیکل کرتے ہیں چیک کرتے ہیں اس کو کیسے ور کرتا ہے یہ یہ ہمارا بورڈ ہے اس کو یہاں رکھ کے پیچھ لگا دیں پیچھ ہم نے لگا دی بورڈ تیار ہے اب ہم نے اس کو سپلائی دینی ہے یہ سپلائی دے دی ہم نے یہاں بے اس کو دوسرے بورڈ سے یہ بلب لگا ہوں اس کے بعد ہم نے چیک کرنا ہے سیریز لیٹ یہ دیکھیں ناظرین یہ ہم چیک کر رہے ہیں یہ اس کو جیسے ساتھ ملیں گے نیوٹل آفیس کو تو بلب جل جائے گا سیریز بورڈ بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ کسی چیز کی ہم اپلائنسز ہیں جو بھی ہیں موٹر غیرہ ہے جو بھی چیزیں ہیں گھر میں اس کو کانٹینیوٹی اس کو چیک کرنے کے لیے کہ آئے وہ دروست ہے صحیح ہے شارٹ ہے ویرنگ خراب ہے ویرنگ خراب نہیں ہے جو بھی مسئلہ ہو اس چیز سے ہم اس کو تسلی سے چیک کر لیتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو میری اچھی لگی ہوگی کمنٹس کریں اور اپنی رائے ضرور دیں